یمونہ وہیں کی وہیں کھڑی راہ دیکھتی ہے کہ دلی میں شاید کوئی دل والا اسے بچا لے آج میں نہ پائی آپ کے سامنے اور بول بھی نہیں پائی کہ میں آکانشا چاہنا اور آج ہم اپسیت ہیں یمونہ گھاٹ پر کیونکہ سوائے یمونہ کے یمونہ کی ویتہ بتانے والا کوئی بھی سرکائی ڈر سے بتانے کو تیار نہیں تھا ندی کنارے سکون ڈھونڈنے ہم دلی والے تین سو چار سو کلومیٹر دور ہری دوار یا رشکیش جاتے ہیں پر جو ندی دیش کی اس راجدھانی کا آدھار ہے ہم نے اس سے شہر کا کچرہ ڈھونے کے لیے چھوڑ دیا ہے ہم نے یعنی سوچ انڈیا نے سوچا کہ اپنی دھروہر کو اس طرح زائع جانے نہیں دیا جا سکتا کیوں ہمیں اپنی ندیوں سے پریم نہیں ہے ندیاں جو ہمیں پانی دیتی ہیں اپنے کنارے ہمیں بساتی ہیں اور ہمارے تکلیف میں اپنے کنارے بٹھا کر ہمیں سکون دیتی ہیں دلی کے یمونہ گھاٹ پہنچنے سے پہلے ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یمونہ کی ایسی بھائی آوہ استھیتی ہوگی لوگ ڈاؤن کے دوران یمونہ کی صاف تصویریں وائرل ہونے پر ہم نے مان لیا تھا کہ واقعی یمونہ صاف ہو گئی ہے پر زمینی حقیقت ہماری سوچ سے بھی پر ہے ندی سے آ رہی درگند اتنی زیادہ ہے کہ یہاں ماسک لگانے کے لیے کسی دو ہزار روپے کے چالان کی ضرورت نہیں ہے انڈسٹریوں اور فیکٹریوں سے آ رہے کیمیکلز سے بنے سفید جھاگ نے پوری ندی کو اس طرح جکڑ رکھا ہے مانو اس کا گلا گھوٹ رہی ہو اپنے چودہ سو کلومیٹر کے سفر میں یمونہ اتنی دوشت کہیں نہیں ہے جتنی دلی میں ہے اس کا شریع پوری طرح ہماری سرکاروں کو جاتا ہے جنہوں نے یمونہ کو ایک راجنیتک اکھاڑا بنا کر چھوڑ دیا سال در سال سرکاریں آتی ہیں اور یمونہ کی صفائی کرنے کے بجائے صفائی کا کریڈٹ لے کر چلی جاتی ہیں یمونہ وہیں کی وہیں کھڑی راہ دیکھتی ہے کہ دلی میں شاید کوئی دلوالا اسے بچا لے ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں ہریونچ رائے بچن نے ستر کے دشک میں اسی یمونہ کینارے بیٹھ کر ایک قویتہ لکھی تھی کوئی پار ندی کے گاتا بھنگ نشا کی نیرو تا کر اس دیہاتی گانے کا سور ککڑی کے کھیتوں سے اٹھ کر آتا جمونہ پر لہراتا کوئی پار ندی کے گاتا ہوں گے بھائی بندھو نکٹ ہی کبھی سوچتے ہوں گے یا بھی اس تٹ پر بھی بیٹھا کوئی اس کی تانوں سے سکھ پاتا کوئی پار ندی کے گاتا آج نہ جانے کیوں ہوتا من سن کر یہ ایکاکی گائن سدا اسے میں سنتا رہتا سدا اسے یہ گاتا جاتا کوئی پار ندی کے گاتا آپ نے اتنے خوبصورت کویتہ سنی اب آپ سکرین پر آ رہی ان تصویروں کو دیکھئے اور کلپنا کیجئے کیا آپ یہاں بیٹھ کر ایسی کوئی کویتہ لکھی جا سکتی ہے پہلے لوگ یمونہ کا پانی تک پیتے تھے روز مرہ کے کاموں میں اس پانی کا استعمال کرتے تھے ناوک اور مچھواروں کی روزی روٹی اس ندی سے چلتی تھی اور اب حالت ایسی ہے کہ یمونہ کے پانی میں ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا اس کا کچھ شرے ہمارے اندر کے دھارمک آڈمبر کو بھی جاتا ہے ندیوں میں روز کی پوجہ سامگرییاں مورتیاں راک اس پر سے سرکار کا گیر ذمہ دارانہ رویہ جسے یمونہ کی صفائی کی کوئی سدھ ہے ہی نہیں آپ اگر ایک بار بھی یمونہ گھاٹ گھومائیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ وہاں کبھی صفائی نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں گلتی ہماری بھی ہے ہم بھی اپنی ندیوں کی موت کی ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نیوز چینلوں کی بحثوں میں اتنے اُلج گئے ہیں کہ سرکار سے صحیح سوال کرنا بھول گئے ہیں ہماری یعنی سوچ انڈیا کی آپ سے اتنی امید تو ہے کہ یہ تصویریں دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے ہم سب کو اپنے اندر جھاگنے کی ضرورت ہے بس کہیں یہ احساس ہوتے ہوتے بہت دیر نہ ہو جائے ایسے ہی حاشے پر دم توڑتی سمسے اوگو لے کر ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے ہم مطلب سوچ انڈیا موسیقی 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 موسیقی